موسیقی نہ ادھر نہ ادھر سیدھے مدے پر نظر اور کیا ہے آج کی خبر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیوز ایٹین آپ کے پونید کے ساتھ تو خبر ہے کہ ابھی تو کم سے کم یہ حالات نہیں بن رہے کہ میڈل ایسٹ میں شانتی بن پا ہے یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ حالات اور رخ ہی ایسا کچھ نظر آ رہا ہے اسرائیل نے صاف طور پر انٹار کر دیا کہ ابھی اس کا ارادہ جنگ روکنے کا تو بلکل بھی نہیں ہے بلکہ خبر تو یہ بھی ہے کہ وہ اب لیبنان کے بھیتر داخل ہونے کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل کے پردان منتری بن یا من نیتن یاہو کے دفتر کی طرف سے باقاعدہ سوشل میڈیا پر اس کی جانکاری دیتے اور بتایا گیا کہ سی سپائر جیسے خبریں بلکل غلط ہیں اسرائیل کا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے جبکہ آپ کو بتا دیں کہ یورپین یونین اور امریکہ دونوں کی طرف سے 21 دن کے یدھویرام کی اپیل کی گئی تھی سب سے بڑی بات تو یہ کہ اپیل سے پہلے چاہے امریکہ ہو یا پھر فرانس دونوں نے اسرائیل سے اس معاملے میں پہلے بات کی تھی اور کہا جا رہا ہے کہ تب اسرائیل نے اس کے لیے رضا مندی دکھائی تھی لیکن بعد میں بنیامن نیتن یاہو کی کیبنٹ میں اس بات پر نہ کبل آپتی جتائی گئی بلکہ ایسا نہ کرنے پر بھی آواز اٹھنے لگی جس کے بعد اسرائیل نے یہ صاف کر دیا کہ وہ یرد کو کسی بھی حال میں نہیں روکنے والا بلکہ اب تو اسرائیل کی طرف سے یہ کہہ دیا کہا کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ لبنان میں موجود ہجباللہ کے خاتمے تک جنگ لڑے گا دوسری طرف لگاتار اپ ڈیٹس آ رہے ہیں اپ ڈیٹس کیا ہیں اسرائیل کی طرف سے کیے جارہے حملوں کا جواب ہجباللہ بھی راکٹ اور مسائلوں کے ذریعے دے ہی رہا ہے اسرائیل بھی حملے پر حملے لگاتار کیے جا رہا ہے آج خبر آئی کہ پچیس لوگ مارے گئے بیٹے کل کی بات کریں تو اسرائیلی سینہ بیروت میں جو ہوای حملے کیے اس میں ہجباللہ کو بھاری نبسان اٹھانا پڑا تھا اسرائیل کی انٹیلیجنس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا اور دعویٰ کیا تھا یہ آپ کو بتاتے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس ہوای حملے میں ہجباللہ کی ڈرون یونٹ کا مین کمانڈر مار کر آیا گیا دھیر کر دیا گیا کمانڈر کا نام محمد سرور تھا اس کے ساتھ ہی دو انہی لوگوں کی بھی موت اس حملے میں ہوئی ہے یہ بات بھی سامنے آئی اس کے ساتھ ہی لیبنان کی سٹیٹ میڈیا کے رپورٹ میں بھی یہ بتایا گیا کہ اسرائیل نے لیبنان کے یونین علاقے میں گروبار کو حملہ کیا جس میں تئیس سیریائی لوگوں کی موت ہو گئی اور یہ سب ہی لوگ لیبنان میں سیریہ سے کام کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے دوسری طرف ایراک کے ایک پرتی رودھی گٹ نے قبضے والے شہر ایلٹ بندرگاہ کو نشانہ بنایا اور وہاں ڈرون حملے کیے دو ڈرون حملے اس میں شامل تھے بتایا گیا کہ دو اسرائیل اس میں زخمی بھی ہوئے آگ لگے دھماکہ ہوا ایراکی پرتی رودھیوں کے طرف سے اس حملے کی پوچھٹی کی گئی اور کہا گیا کہ جس طرح سے فلسطین اور لبنان میں اسرائیل حملے کر رہا ہے یہ اس کا جواب ہے اور یہ آگے بھی جاری رہے گا ایراک کے قطعی سید الشہادہ کے مہستشف کی طرف سے اور کیا کچھ کہا گیا سنیے ذرا کہ ہجباللہ چیف حسن نصر اللہ کے آدیش پر ہزاروں ایراکی پوری طرح سے ایک ہو جائیں گے اور اگر آپ نے ایک ہزار لڑکوں کو کھو دیا ہے تو ہم آپ کو ایک لاکھ لڑکے اور دیں گے حالانکہ اس سے پہلے شانتی کے لیے خوب کوششیں بھی کی گئی بدوار کی بات کر لیں تو نیو یورک میں سیونگ تراشتر مہا صبح میں بیچھک بلائی گئی آپ آتکالین بیچھک تھی جس میں نیو یورک میں اسرائیل لبنان جنگ روکنے کو لے کر چرچہ کی گئی اور اس میں امریکہ فرانس نے 21 دنوں کے سیز فائر کی مانگ کی تھی اس کا سمرتھن آسٹریلیا کینیڈا سعودی عرب یو اے اے قطر سمیت کئی یورپی دیشوں نے بھی کر دیا تھا ویسے آپ کو بتاتے ہیں کہ غازہ میں قریب ایک سال سے لڑائی چل رہی ہے اور امریکی راشترپتی جو بائیڈن پر میڈل ایسٹ میں جنگ کو روکنے کا بہت دباؤ ہے 116 دن بچے ہیں راشترپتی پر ان کے بائیڈن کافی وقت سے باتچیت کے ذریعے جنگ کو روکنے کی کوشش میں لگے ہیں لیکن اب تک انہوں کو کامیابی نہیں ہو پائی دراصل اگر ان کی کوشش کامیاب ہو جائے گی تو اس سے ان کی ایمیج بہتر ہوگی ان کے چناؤ کے لیے کامیابی رہے گی دیموکریٹک پارٹی کو چناؤ میں اس کا فائدہ بھی مل سکتا ہے لیکن دوسرے پہلو کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک طرف جہاں امریکہ امریکی راشترپتی ایک طرف میڈل ایسٹ میں جنگ روکنے کی شانتی کی بات کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے شانتی بہت لوگ مر رہے ہیں لیکن دوسری طرف امریکہ ازرائیل کو جنگ میں مدد کے لیے گھاتک ہتھیار بھی مہیا کرا رہا ہے کون کون سے بتائیں گے آپ کو ہتھیاروں کی مدد سے غازہ میں چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے جس میں مہلائے اور بچے بھی ہیں اور اس سے بھی تنیل جسپ یہ ہے کہ امریکہ فلسطین میں بھی وہاں کے لوگوں کے لیے مدد مہیا کراتا آیا ہے اور حال ہی میں جب یہ خلاصہ ہوا تھا پتا چلا تھا کہ اسی سال جنوری کے مہینے میں فلسطین کو امریکہ کے طرف سے پہنچائی جانے والی ایڈ کو اسرائیل کے دوارہ روک دیا گیا تھا اور یہ ریپورٹ ادھکاریوں کے دوارہ امریکہ کے ودیش منتری انجنی بلنکن کو دی گئی تو انہوں نے اسے نظن داز کرنے کا کام کیا تھا یعنی کہ ایک طرف امریکہ فلسطین کو مانویہ مدد پہنچانے کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کرتے ہوئے کہتا ہے اب بہت ہو گیا اب کشیطر میں شانتی کی ستھاپنا ہونی چاہیے امریکہ مسائل دے رہا ہے بتاؤں گا آپ کو خبر ادھر سائیوب تراشت کے طرف سے اسرائیل کے لبنان پر لگاتا جاری حملے کے بعد ایک بہت گمبیر بیان سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ لبنان پیڑھی کے سب سے گھا تک دور کا سامنہ کر رہا ہے سائیوب تراشت کے یومنیٹیرین کو آڈینیٹر امران ریزا نے کہا ہے کہ لبنان میں حال ہی میں ہوئی ہنسہ کسی وناش کا لیستیتی سے کم نہیں ہم لبنان میں ایک پیڑھی میں سب سے گھا تک دور کو دیکھ رہے ہیں اور کل لوگ یہ بھی آشن کا جتا رہے ہیں کہ یہ تو بس چوربات ہے بتا دیں کہ لبنان میں اب تک چار سو چھیالیس سکول یونیورسٹیز ویشوی دیالے سنسطان لوگوں کے لیے شرل دھلی بنائے گئے ہیں ادھر اسرائیلی سرکشہ عدکاری نے سماچار ایجنسی کو بتایا ہے کہ لبنان پر اسرائیلی زمینی حملہ یعنی کہ لبنان کے زمین میں داقل ہونے کا حملہ جل سے جل کیا جائے گا اتر ہی اسرائیل کے راج نیتہ ڈیویڈ عزولائی نے کہا کہ اگر اکیس دن کا یتویران سمجھوتا ہو جاتا اور اس سے اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ دشمن یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے جو بھی نتیجے ہوں گے اس کے لیے اسرائیل کی سرکار ذمہ دار ہوں گی اتنا ہی نہیں عزولائی کی طرف سے یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ حال کے دنوں میں ہجباللہ کی جو طاقت سامنے آئی ہے اس نے بھی لگاتا راکٹ داگی ہے اس سے نپٹنے اور آگے سے کوئی اور ساتھ اکٹیوبر کا دن نہ دیکھنا پڑے اس کے لیے خطرے کو ابھی سے دور کر دینا چاہیے مطلب صاف کہ کسی بھی حال میں ہجباللہ کو نست و نابود کیا جائے تاکہ وہ آنے والے وقت میں اور کوئی خطرہ نہ پیدا کر سکے یا نہ بن پائے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل نہ قبل لیبنان پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے بلکہ سیم وقت میں سیم سمائے پر غازہ میں بھی وہ قہر بھر پا رہا ہے میڈل غازہ کے ڈیر البلا کے ال اقصہ شہید ازبطال کے اگر بات کی جائے تو کبھی یہ علاقہ اسرائیلی بمباری سے بچنے کے لیے لوگوں کی شرعن سلی ہوتا تھا لیکن اسرائیل نے یہاں پر بھی حملہ بولا اور وہ بھی گائیڈڈ مسائل سے گائیڈڈ مسائل کس نے دی یہ مسائل امریکی میڈ مسائل تھی جس سے گھنی آبادی والے علاقے کو نشانہ بڑایا گیا حالات یہ بن گئے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا گڑھا بن گیا پورا سامان تہس نہس ہو گیا ویسے اسرائیل نے قسم کھا لی ہے کہ اب وہ آنے والے وقت میں کوئی بھی اور ساتھ اکٹوبر جیسا دن نہیں دیکھنے دیکھا اور اس کے لیے اسے جو بھی قدم اٹھانے ہوں گے وہ اٹھائے گا پھر چاہے وہ لبنان میں سیدھا عاملہ کرنا ہو غازہ میں حملہ کرنا ہو ویس بینک میں ہو کچھ بھی ہو لیکن دوسرا پہلو اگر دیکھا جائے تو ایران جو کی اسرائیل کے خلاف پروکسی وار چھیڑے ہوئے وہ بھی تو یہ چاہتا تھا ایران بھلے یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اسرائیل کو اس کے قیمت چکانی پڑے گی پھر وہ حملہ کرنے میں بھی دیری نہیں لگائے گا ایران خود ید میں کود پڑے گا لیکن ایسا ہونا آسان نہیں ہے بہت مشکل نظر آتا ہے پھر بھی کیا ہم یہ مان لیں کہ پروکسی وار کے ذریعے اسرائیل کو پھنسانے کا کھیل جو کھیلا گیا اس میں ایران کامیاب ہو گیا کیونکہ ایران سیدھے اسرائیل سے ید لڑنے کے بجائے ہجباللہ ہماس ہوتھی اور ایراق میں موجود ایرانی سمرتھک ٹتی رو دھی گھٹ کے ذریعے اسے پورے وقت پھنسائے ہوئے ہیں اور اسرائیل اب بھی ید میں ہی ہے دھنیواد موسیقی